جب سے امریکہ نے ایران کا جرنیل مارا دنیا بھر کے اندر مسیبت بنی ہوئی ہے اور جنگ کے بادل جو آپ کو مدلاتے ہو نظر آ رہے ہیں ہیش ٹیگ ورلڈ وار تھری جو ہے وہ ہر طرف گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے ہنڈری کرسنجر کے حوالے سے آپ کو پرانے امریکی تنکر اور ان کے سیکرٹی آف سٹیٹ تھے اور بڑا نام ہے ان کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جنگ عظیم تیسری جنگ عظیم ہونے والی ہے ایران نے شدید رد عمل کا اظہار کیا اور کہا جی کہ ہم نے تو ہر حال میں ایکسٹریم ریونج امریکہ کے ساتھ لینا ہے سٹاک مارکٹس ہیں وہ ٹمبل کر رہی ہیں حالات بہت خراب ہیں کیا واقعتاً تیسری جنگ عظیم ہونے والی ہے کیا ایران کے پاس ایسی آپشنز ہیں جن کی ایکسرسائز وہ کرے گا تو دنیا بھر کے اندر اور خطے کے اندر اور پاکستان اس جگہ پر موجود ہے جہاں پر یہ خطرات مڈلا رہے ہیں حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ تیسری جنگ عظیم کا باقیدہ آغاز ہو جائے کیا پروکسی وارڈز شروع ہو جائیں گی یہ بڑے اہم سوال ان کا تعلق صرف ایران اور امریکہ یا اسرائیل سے نہیں ہے ان کا تعلق آپ کے ہمارے بچوں کے مستقبل سے ہے ہماری اپنی اکانومی سے ہے ہماری سٹیبلٹی سے ہے پلاننگ سے ہے اگر وہاں پہ حالات خراب ہوتے ہیں اور یہاں پر سونے کی پرائسز اوپر جاتی ہیں ڈالر روپی کے اگینس دوبارہ اپریشیٹ ہوتا ہے یہ آئل ڈسرپٹ ہو جاتا ہے سٹیٹ اپ فرمز جہاں سے ہم ہم نے آپ کو یاد ہوگا کچھ ایسا پہلے ریپورٹنگ کی تھی اور کہا تھا کہ یہاں سے اگر حالات خراب ہو گئے اور جھگڑا یہاں پر بڑھ گیا تو یہاں پر تو آئل کے سپلائز رک جائیں گی ہماری خارجہ پولیسی کس طرح جائے گی یہ بڑے بڑے سوال ہے آج کے پروگرام میں ہم نے خصوصی بندبست کیا ہے چند ایک سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہم نے زہمت دی بہل اقوامی طور پر جانے پہچانے اور مشرق بستہ کے اوپر بالخصوص گہری نظر رکھنے والے کامران بخاری صاحب سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور ان سے ہم نے بنیادی سوال جو پوچھا وہ یہ پوچھا کہ کامران صاحب ہمیں آپ یہ بتائیں کہ کیا واقعتاً تیسری جنگ عظیم ہونے والی ہے اور ایران جب ایکسٹریم ریونج کی بات کرتا ہے تو اس کے پاس کونسی آپشنز اس وقت موجود ہیں اور امریکہ کے پاس کیا آپشنز ہیں جہاں تک تیسری جنگ عظیم کا تعلق ہے تو وہ تو نہیں ہونے والی میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو بہت زیادہ ہائپربلی ہے اور اگزاجریشن ہے حد درجے کی گو کہ ہیشٹیگ ورلڈ وارڈ 3 جو ہے بہت زیادہ ٹرینڈ کر رہا ہے لیکن ٹرینڈ کسی چیز کی علامت نہیں ہوتی دیکھیں بال اس وقت ایران کے کورٹ میں ہے ایران نے کہہ دیا ہے کہ بھئی وہ اپنا بدلہ لے گا جنرل سلمانی کے قتل کا اور ساری دنیا جو ہے نظریں رگائے بیٹھی ہے کہ ایران کس طریقے سے بدلہ لے گا اور یہاں پر ضروری ہے یہ بات سمجھنا کہ ایران کے پاس آپشنز کیا ہیں ایران کا آپشن یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کسی قسم کی ایسی جو ہے وہ جیو پولٹیکل خودکشی نہیں کرنے والا اس کو پتا ہے کہ امریکہ کی طاقت کا اس کو اپنی کمزوری کی بھی پتا ہے تو اور ویسے بھی کنونشنل ملٹری وارفئر ایران نہیں کرتا ایسیمیٹرک وارفئر کرتا ہے جس میں پروکسی کے تھوک کام کیا جاتا ہے اور اگر ایرانی قوتیں اس میں شامل ہوتی ہیں تو بھی وہ انسرجن ٹائپ گوریلا ٹائپ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں کنونشنل ملٹری کیپیلیٹی نہیں ہوتی ہاں حال ہی میں ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ سعودی عرب کی خان تیل کی تنصیبات کی اوپر حملہ ہوا تھا میزائل اور ڈرون کو لے کے ہو سکتا ہے وہ اس طریقے سے کرے لیکن اس کو کیلیبریٹ کرنا ہے اپنا جواب تاکہ امریکہ اس سے بڑھ کر جواب نہ دے سکے کیونکہ اس وقت جو ہے ایران ہل گیا ہے جنرل سلمانی کے قتل کے بعد جو ان کو ٹارگٹ نشانہ بنائے امریکی ڈرون حملے میں تو یہ چیز ایران کو بہخوبی پتا ہے ان کو میسیج لاؤڈن کلیر مل چکا ہے کہ امریکہ اسکلیٹ کرنے کے لیے تیار ہے تو اس کو اب بیک آف کرنا ہے کیونکہ اگر یاد رہے کہ گزشتہ دو تین مہینوں کے اندر ایران کی طرف سے اسکلیشن آ رہی تھی خواہ وہ جو تیل کے ٹینکروں پہ حملہ تھا خلیج فارس یا بحر عرب کے اندر یا پھر امریکہ کا جو ڈرون مار گرایا تھا اور پھر میں نے جیسے ذکر کیا سعودی عرب کی خام تیل کی تنصیبات کی اوپر حملہ ہوا اپنا سعودی عرب کی جو آوٹپٹ تھی وہ آدھی ہو گئی کئی دنوں کے لیے اس کے بعد جو ہے کوئی ایک درجن حملے گزشتہ دو مہینوں کے اندر اراک میں جو امریکی اڈے ہیں جو اراک کے اڈے ہیں جہاں پہ امریکی فوجی تائینات ہیں اور کانٹریکٹر جب وہ دسمبر ستائیس کو حملہ ہوا جس میں امریکی کانٹریکٹر مارا گیا تو اس کے بعد پھر امریکہ کے پاس چوئیس نہیں رہی اس وقت تک امریکہ رسٹرینٹ کم زائرہ کر رہا تھا یہ سوچ رہا تھا کہ بیک چینل کے اگر بات چیت کر کے تو مذاکرات کی میز پہ لایا جائے ایران کو کسی طریقے سے تو یہ حدف تھا لیکن جب یہ بات صاف ہو گئی کہ ایران نہیں مالنے والا تو میں سمجھتا ہوں کہ گیم چینج ہوئی ہے جس کا ذکر دیفنس سیکرٹری مسٹر ایسپر نے کیا حال ہی میں اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے نہ صرف قطائب حضباللہ کے اڈوں کی اوپر حملہ کیا پچیس لوگ پچیس ان کے جنگ جو مارے گئے بلکہ ساتھ ہی میں جو حشدل شعبی یعنی پاپلر موبیلائزیشن جو فورسز ہیں جو ملیشیا ہے پرو ایرانین اراک کے اندر جس کو دائش کے لیے موبیلائز کیا گیا تھا اس کے جو اس کے جو کمانڈر ہیں ابو مہندس ابو مہندس کو مار دیا گیا اور پھر اب امریکہ کو یہ پتا ہے ایران کو معافی چاہتا ہوں ایران کو پتا ہے کہ اب امریکہ جو ہے وہ اس سے بڑھ کر بھی حملہ کر سکتا ہے تو ایران کا پاسچر موتات ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور کوئی ایک میں نہیں سمجھتا کسی قسم کا کوئی حملہ ہوگا ان کی جانب سے سیریز اف حملے ہو سکتے ہیں مختلف ملکوں میں اور پلاؤزبل ڈینائیبیلٹی ان کا حدف ہوگا تاکہ ان کے اوپر وہ یہ انگلی نہ لگائی جا سکے کہ یہ ایران نے کیا ہے وہ ایران اپنی طرف سے ویسے تو ایران کروائے گا لیکن ایران یہ آرگیو کرنا چاہے گا کہ دیکھیں یہ ہم نے نہیں کیا جوابی کا روائی یہ ہمارے حمایتیوں نے کیا ہے کیونکہ ان کے اندر شدید و غم و غصے کا اظہار ہے پھر یہ کہ امریکی فوجیوں کو ایراک سے ایکسپل کرنے کی بات کی جاری ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کیونکہ یاد رہے کہ دوہزار گیارہ میں بہت بڑی فوج کو ایران نے جو ہے پارلیمنٹری ووٹ کے تھروں جو ہے وہ مجبور کیا کہ وہ دسمبر اکتیس دوہزار گیارہ کی جو مدت تھی اس میں مزید جو ہے توسینہ کی جائے تو یہ جو ہے ٹول کٹ جو ایران کی ہے وہ بڑی اپنا ویل نون ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا نیرو منیو او آپشن سے کس قسم کے جوابی کارروائی کی جو ہے وہ کو آپریشنلائز کرتے ہیں امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی اسکلیشن مزید ہو اس کو کنٹین رکھا جائے جیسے کہ ایران بھی چاہتا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مس کیلکولیشن اور پرسیپشن اور مس پرسیپشن کی گیم ہمیں کہاں تک لے کے جاتی ہے کامران بخاری آپ تجزیہ سن رہے تھے بہت عیب تجزیہ اس معاملے کے اوپر اپنی نظر رکھے گا ہم آپ کو دیلی بیسز کے اوپر سپیشل اسٹی ایچ کے فیچز میں تجزیہ لے کے دیتے رہیں کہ پاکستان کے لیے آپشن کیا ہیں اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں کس طرف سوئنگ کریں گے ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب ہم لے کے دینے کی کوشش کریں